بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر اس سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو بھائی آج کیا بن رہا ہے ہماری کچن میں تو آج تو بن رہی ہے سردیوں کی خاص ڈش جو کہ کھا کر آنے والا ہے بہت ہی مزہ تو آج بنا رہے ہیں ہم فرائی فش فش فرائی آج بن رہی ہے ہماری کچن میں تو یہ میرا بیٹا لائے تھا فشری سے تو ہم دکھا رہے ہیں کراچی کا فشری آج آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے پراؤنس وغیرہ اور فش وغیرہ لائے تھا ہم لگا رہے ہیں اس پر پہلے مسالہ اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے تو تقریباً تین چار نیبو کا رس ہمارے پاس تھا جو کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو دھولیا تھا پہلے اچھا سا فش کو تو آپ فش کو اچھا سا دھولیں بیسن یا میدہ وغیرہ لگا کر اس کو دھولیں تو اس کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس پر ہم نے شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون بھر کر لسن ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی ہم سمیں شامل کر دیں گے ہری مرچے پیسی ہوئی اور بھائی دیکھیں اس کا بڑا فش میں زیادہ مسالے نہیں لگتے بس تھوڑے تھوڑے مسالے لگائے جاتے ہیں تو اس میں میں لگا رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہے کٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی مرچے ہیں اور ون ٹی سپون میں پاس ہے دھنیا جو کہ میں نے کوٹ کر رکھ لیتی ہوں بھون کر اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہے کالی مرچے ہاف ٹی سپون ہے بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ تو یہ سب تھوڑے تھوڑے مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تقریبا ہمارے پاس یہ ون کے جس سے زیادہ فش تھی تو ہم اس پر یہ سائے مسالے ہم نے لگا دیا اور یہ کیا چیز ہے بھئی یہ ہے اجوائن جو کہ ہم لگا رہے ہیں اور کسوری میتھی تھوڑی سی اس پر لگائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے بہت زبردست تو اچھا سا ہاتھ پہ اس کو کرش کر کر آپ وہ لگا دیں اور بھئی اس کے اوپر ہم نے اب لگانا ہے تھوڑا سا بیسن بیسن ہمارے پاس تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں گے اور یہ بیسن ہے ہمارے پاس تقریباً تھری ٹیبل سپون تو یہ اس پر شامل کر دیں ہم سب مسالے ایک ساتھ اسی طرح سے لگا دیتے ہیں اور لگا کر اس کو آپ چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کر دیں جب آپ کی مرضی ہو جب آپ فریزر سے نکالیں اور ایک گھنٹہ پہلے نکال کر رکھ لیں اور تھری ٹیبل سپون ہی میں اس میں شامل کر نہیں ہوں میدہ تو یہ دونوں چیزیں میں اس میں شامل کر دیا اور اب اس کو ہاتھ کے مدد سے اچھا سا ہم اس پر کوٹنگ کریں گے اپنی فش پر اس کی اور نمک بھی میں نے شامل کر دیا تھا سم مسالوں کے ساتھ نمک تو تھائی تھوڑا سا ہافٹی سپون ہی نمک تھا زیادہ نمک نہیں لگایا میں نے اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کی میں کوٹنگ کر رہی ہوں اور اچھا سا ہاتھ سے آپ یہ سب نیمبو کا جو رس ہے اس کے ساتھ یہ سم مسالوں کے چیزیں کوٹنگ ہو گئی ہے اور نمبو کا رس اس لیے لگاتے ہیں کہ مچھلی جو ہے فرائی کرتے وقت یہ چپکے گی نہیں آپ کی کڑھائی میں فرائی پین میں تو اس لیے نمبو یا پھر املی کا آپ پلپ اس پر لگا دیں تو اس سے یہ چپکے گی نہیں اس کا مسالہ اس پر لگا رہے گا تو یہ دیکھیں میں نے ساری لگا لی ہے سارے مسالے کی میں نے اچھی سی کوٹنگ کر لی ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی تو جب مجھے تلنا ہوگا تلوں گی مجھے بھی ساتھ کے ساتھ اگر تلنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی اس کو لگا کر رکھ دیں ایک فرائی پین میں ہم نے کر لیا ہے آئل شامل تو آپ چاہیں تو کڑھائی میں تلنے ہیں فرائی پین میں جس میں بھی لیکن اس کو ہم نے جیسے بہت تیز اچھا سا تیل کرم ہو جائے تب ہی اس کو شامل کریں اور جتنا آپ کے پیس آ جائیں تو تھوڑا تھوڑا سا کھلا کھلا کر کے ہمیں اس کو ڈالنا ہے اس میں تاکہ آپس میں چپ کے نہیں اور میرے فرائی پین چھوٹا ہے تو تین پیس آ گئے ہیں تو میں نے اس میں تین پیس ڈال دیا ہے اور اب اس کو بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک چھ سات منٹ تک آپ ویٹ کریں اور میڈیم کر دیں فلم کو کر دیں میڈیم تو اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی تھی اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست اس پر کلر آیا ہے اور فش ہو گئی ہے بلکل ہماری تیار تو ماشاءاللہ الحمدللہ اسی طرح سے کر کے ہم اپنی ساری فش کو فرائی کر لیں گے جتنے پیسز ہمارے پاس تھے سب ہم نے فرائی کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست تھا تو بھائی میں دکھا رہے ہوں فائنل لک آپ کو اس کا ماشاءاللہ الحمدللہ پلیز میرے چینج کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اچھا سا کامیٹ کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو آپ اس کو سیلڈ کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ نوش فرمائیں کیچپ کے ساتھ جیسے بھی آپ کھائیں تو بہت زبردست لگتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تب آپ سے زاد چاہتی ہوں اللہ حافظ